دے سکتے ہو میں سات محرم کو کربلا شریف پہنچ چکا ہوں اور یہاں پر سہجاد قاسم علیہ السلام کی مہنڈی نکالی جا رہی ہے تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہو مولا عباس کے کٹے ہوئے باجو کو چھوی بنا کر کے مولا عباس کی فوٹو کے ساتھ نکالا جا رہا ہے کربلا شریف میں برشم یعنی علم شریف کو نکر کے یہاں پہ جا رہا ہے اور یہاں پر دے سکتے ہو چھوی سہجاد قاسم اور ان کا کھیمے کا جلوس بنا کر کے کس طریقے سے یہاں پر نکالا جا رہا ہے کربلا شریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم لوگ مولا حسین کی بارگاہ پہ آئے ہیں آج انہی سے جانکاری کر کے ہم بتائیں گے کیسے طریقے سے آج مہرم ساتھ مہرم منایا جا رہا ہے کیا کیا ہوگا یہاں پر بتائیے علیکم گائی سمہو آپ کا دوز مشٹر خان یوٹیوبر تو فانلی آج کا بلوگ میرا یہ ہے کہ آج میں کربلا شریف میں پہنچ چکا ہوں اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہاں پر ساتھ مہرم ہیں ساتھ مہرم کس طریقے سے یہاں پر مناتے ہیں اور آج شاہد مہرم کے دن سہجاد قاسم علیہ السلام کی مہندی کس طریقے سے پیس ہوتی یہاں پر جو چلتے ہیں پوری جانکاری دیں گا اور آپ کو بتائیں گے اور جو اب دوسرا بلوگ آئے گا میرا اور جو دوسرا بلوگ آئے گا میں کیسے کربلا شریف آیا اور کربلا شریف میں مولا عباس کی زہرت اور مولا حسین کی زہرت وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو الگ سے ویڈیو میں بنا کے دکھاؤں گا پر ابھی نو دس گیارہ مہرم تک صرف مہرم کے بارے میں ہی مہرم کی ویڈیو میں آپ لوگوں تک پہچاؤں گا باقی کا ویڈیو میں یوٹیوب میں دوسرا ویڈیو بعد میں آپ لوگوں کے لئے لاؤں گا میں تو ابھی چلتے ہوں حرم شریف کے طرف کیا محول ہے کیسا نظارہ ہے چلتے ہیں زہرت کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اور آج کے دن میں نے بھی کالا لیواز یہاں پر اپنا لیا ہے کیوں کیوں کی یہاں پر سارے لوگ کالا ہی کپڑا پہنتے ہیں تو مجھے صحیح نہیں لگا کہ یہاں پیار ہمارا کپڑے پہنتے ہیں اور مہرم کے دن اور بھی کپڑے پہنتے پر میں نے سوچا یہاں پہ کہ اللہ میں بلیک پہن لیتا ہوں کیونکہ بلیک اس لئے میں نے پہنا کیونکہ یہاں پہ ہرا کپڑا ہے نا صرف وہ جھاکی نکلتی ہے نا یعنی چھوی مبارک جو چھوی مبارک بنا کر کے نکالتے ہیں سہجاد کاسیب علیہ السلام کی جیسے دیکھا آپ نے اور بھی چھوی نکالتے ہیں تو وہ لوگ ہرا پورا پہنتے ہیں اور باقی جو یہاں کے عوامی لوگ ہیں یا پبلک جو بھی آ رہی ہے یا تو سپید پہنے گی یا تو کالا پہنے گی تو اس لئے دیکھیں یہ بچے نے بھی سپید پہنا ہوا ہے تو اس لئے میں نے بھی یہ کالا پہن لیا ہے تو بھائی کپڑے سے نہ ہم سیاہ ہو جائیں گے نہ سنی ہو جائیں گے پر ہم مسلمان ہیں وہی بڑی بات ہے بس اتتا ہی کافی ہے تو چلتے ہیں جلد کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو محول دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے گروپ میمبر تقیب آئی ہیں جو ننگے پیر ہیدر آباد سے یہاں پر کربلا شریف کی زمین پر ننگے پیر اترے ہیں بھلی پچاس ٹیمبریچر ہے پر کوئی دکھت نہیں کیونکہ ان کو کربلا شریف آنا تھا اور ننگے پیر ہی آنا تھا یہ دیکھیں یہاں پر پانی کی فاؤنٹین بناوا ہے اور اس میں تلوار دیکھ سکتے ہو اور وہ ڈھال تلوار اور یہ عباس علمدار کا شاید علم شریف ہے دیکھیں یہاں پر مسکے ہیں یہاں پر کچھ اس طریقے سے فاؤنٹین کو بنایا گیا دیکھیں اور یہ ہے روزہ امام حسین در امام حسین در جرل اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جگہ جگہ پر یہ پنکھیں اور پانی کے فوارے لگائی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ٹیمبریچر ویسی پچاس چل رہا ہے تو یہاں پر جو زارین آئے ہیں زھرت کے لیے ان کو کسی طریقے کی تکلیف اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جلوس آ چکا ہے جلوس کی شکل پر یہاں پر مہندی نکالی جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہو سکتے ہو ساتھ مہرم کو کچھ ایسا مہرم ہے تو آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہو یہاں پر سہجاد کاسیم علیہ السلام کے مہندی کو رکھا گیا ہے اور یہاں پر یہ پورا چھبیل کو بنایا گیا دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصد پیارا اور ماشاءاللہ بھی آگے چلتے ہیں آپ کو پورا دیکھاتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بہت بڑا جلوس یہاں کربلا شریف میں نکالتے ہیں لوگ اور یہاں پر مہندی جگہ جگہ سے پورے شہر سے آتی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہو یہ چھبیل بنا کر کے اہلِ بیت کے گھر آنے کی پوری یہاں پر آپ دیکھ تو چھبیل بنا کر کے نکالتے ہیں یہاں پر لوگ سامنے دیکھیں جیاد کریے دیکھیں یہاں چھبیل لگائی گئی ہے دیکھیں یہاں چھبیل لگائی گئی ہے یہاں پر تیاری ہو رہی ہے دیکھیں مسکر بھی ہے تو آپ کو بتا دو گائیز کہ میری بہت زیادہ خواہش تھی کہ میں بھی محرم یعنی آشورہ کے ٹیم میں میں کربلا شریف جاؤں اور اس محول اس منجر کشی کو اپنے آنکھوں سے دیکھوں اور آج یہ مجھے صرف حاصل ہوا ہے کہ اللہ حمدللہ آج میں کربلا شریف میں ہوں اور کس طریقے سے ہاں محرم مناتے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں منجر کشی اور آپ لوگوں تک بھی پورا ویڈیو پہنچا رہا ہوں تو پہلی چینل پر نیا تو سسکرائب کرنا ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا تاکہ اور بھی لوگوں تک انفرمیشن پہنچے تو آپ دیکھ سکتے ہو جنگ میں جانے سے پہلے جو منجر کشی کربلا میں تھی یا مدینہ شریف میں تھی وہ پورا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو پورے منجر کشی کو یہاں پہ اتارا گیا ہے اور اہلِ بیت کے گھرانے کو آپ دیکھ سکتے ہو پورا چھوی بنا کر کے یہاں پر لوگوں کے سامنے پر جنٹ کرا گیا ہے دیکھ سکتے ہو اور ہاتھوں میں قرآن شریف کو لے کر کے بتا رہے ہیں کہ اے لوگو یہ سب نماز اور قرآن کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے اور رائے حق پہ چلو خدا کے راستے پہ چلو اللہ کے راستے پہ چلو یہ امام حسین کا روزہ مبارک ہے موسیقی 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 آپ دے سکتے ہو مولا عباس کے روجے سے یہاں پہ بہت بڑا جلوس نکلتا ہے اور یہ پوری رات بھر چلتا رہے گا میں پورا آپ لوگوں کو مندر کرتا ہوں موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بچے ہو چاہاں بڑھے یہاں پر جنجیر کا ماتح ہم کرتے ہیں دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے یہاں پر اسی طریقے سے محرم بنایا جاتا ہے کربلا شریف عراق کے اندر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جیسے گجرات کے میرہ داتار درگاہ پر شام کے ٹائم روسنی کے وقت لوبان کیا جاتا ہے لوبان لوگوں زہرینوں میں دیا جاتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی دیکھیں جو مولا حسین کی بارگاہ پر زرد کرنے کے لئے زہرین آئے ان کو سب کو یہاں پر دیکھیں لوبان بھی دے رہے ہیں اور لوگ اس لوبان کو لے بھی رہے ہیں اور اس سے انشاءاللہ شفایت بھی ہوتے ہیں یہاں کے ساری میں دیکھیں یہاں پر کس طریقے سے درس آیا گیا ہے کہ مولا عباس کے پاس میں کتنے سارے بچے درس ادر گھوم کر کے اور رو کر کے تڑپ کر کے پانی مانگ رہے گی مجھے پانی دو مولا عباس باوا مجھے پانی دو مامو چچا مجھے پانی دو تو دیکھیں کس طریقے سے لوگ پانی کے لئے یہاں پر دکھایا گیا ہے یہاں پر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے کربلا کا واقعہ پیس آیا تھا پورا اس میں بتایا جارہا دی سکتے ہو پورا جھاکی بنا کر کے اس طریقے سے یہاں پر نکالتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں پر کس طریقے سے پورا منجر کشی ہوا تھا کیا ہوا تھا یہاں پر بتایا جارہا دیکھیں